ایس ایف کے انٹو کی تیاری کروا دیں اس کے ایس ایس تو بہ انتہا ہے اور بہاڑی سے ایک لڑکی ہے سانیا یا سونیا نام بھول گیا شاید اس نے ایس ایف کے کافی ایس ایس کی اور کافی لڑکیوں نے کراچی سے سنامباس سے شاید پاکستان کے کوئی ایسا کونہ بچاؤ جانسے لڑکیوں نے ایس 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 نہیں کیا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ لوگ اتنے امید رکھتے ہیں ہم سے رائٹ کہ ہم آپ کو تیاری کروائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ریکمنٹ کروا دے یہ دارہ پچھلے 2013 سے لے کے وقت تمام ٹیسٹوں کی تیاری مفت کراتا ہے یہ بات میں بڑی بار وڈیوں میں بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیوں بولتے ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ ہم لوگ پیسے نہیں لیتے کاربن کسی اور کو پیسے دیکھیں پس میں جائیے کا مفت تیاری کریں اپنے مسجد کو حاصل کریں میں تھکب آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے لائٹ گئی ہوئی ہے پسینے چھوٹ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے لئے وڈیو بنانے کے لئے تیار بیٹھاؤں کیا کریں اب پہلے آج جمعت مبارک کیا تو ہم پہلے سن لیتے ہیں نات شریف رائٹ تو نات کی کتنے شیر پڑھیں گے اب دو یا تین دو تین شیر پڑھیں گے کیونکہ زادی لمبی وڈیو ہو تو عوام کو ویسی عوام کہتی ہے نہیں دین کی باتیں نہیں سنی بس سیدھی اسیف کی تیاری کی طرف سرائب ہے کہ آپ نات تلاوت اور حدیثوں کی طرف جاتے رہتے ہیں ارے بھائی اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا تو میرے چینل کو چھوڑ دو میں ان میں سے نہیں جو تم لوگوں کا مطاج ہوں میں اللہ کا مطاج ہوں یہ وہ سٹرنس پسند ہے جو دین کو پہلے رکھتے ہیں اور زندگی کو بعد میں رکھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں نات شریف کی طرف اسے پورا سنی ہے تاکہ آپ کے علم میں محبت میں زاف ہو اس کے ساتھ یہ اسیف کی تیاری ہم شروع کریں گے یس بیٹا سوچتا ہوں میں وہ گڑی کیا جب گڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معاتر ہے ہاں بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معاتر ہے سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی دیکھ تو نیا زی زرہ سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیا زی زرہ سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گڑی کیا جب گڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے افسر اس سے نات پروا لیتے ہیں ہم لوگ اور ایرانگی کی بات یہ کہ میں آپ کا نام نہیں بولتا اور لوگ کمنٹ میں آپ کا نام کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ پیچھے لسی پڑی ہے وہی لڑکی جو لے کے آتی ہے محبت کرنے والے ہزار لوگ ہیں لاکھوں ہیں آپ سوام محبت کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بینہ اجازت کے پہن جاتے ہیں باعتوں وجہ کیا ہے یہ سب کی تیاری تو بیچ میں ہوئے جائے گی آپ سب لوگوں کو مجھے ہم فیملی کی طرح سمجھائیں جو یوٹیوب کے طرف بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں فیملی کی طرح سمجھتا ہونا تو پھر خون کے اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے شخص سے پھر پھر جب وہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت عدب اور خلوص میں ہوتی ہے وہ ناپاکی میں نہیں ہوتی ہے وہ جو پاک محبت ہوتی ہے وہ عروج تک بوزتی ہے وہ جو ناپاک محبت ہوتی ہے وہ دو دن چلتی ہے تیسے دن ختم ہو جاتی ہے میری آپ کی محبت یہ طرح لمبے عرصے در اس لئے چل رہی ہے کیونکہ آپ کی میری محبت پاک ہے مخلص ہے اور ایک عدب و اعترام کے تحظیم میں آتی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسف کے انٹو کے بارے میں اچھا ذہن میں اکھی گا اسف کے کورپل اور اسے کے ڈیفرنٹ ٹوز ہیں انٹو دینے کیسے جانا ہے میں کچھ ڈیمو نہیں یہاں پر لے کر آنے والا بس آپ کو فلپشن کرانے والا ہوں کچھ ڈیفر دینے والا ہوں پہلا پوائنٹ آپ لوگ نے یہ بات ذہن رکھنی ہے یہ سٹیپ کا جو کورپل کے انٹو دینے جائیں گے پسینہ بہت آ رہا ہے گھر میں بہت ساری ہے اس ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہو جائے گا ایسے بھی روڈ شڑنگ بیٹھنے کی عادت ہے لیکن کلز راہ سے لائٹ نہیں آئی یہاں پر حکومت نے عہوم پسیہ ہی سٹ کر کے رکھا ہوں تو اس اے ف کا کورپل کا انٹو دینے جائیں گے اس بات کا اپنا زیر میں ریکھنا ہے کہ آپ جو بائیز ہیں شوارکنوں میں بھی جاسکتے ہیں پینچنوں میں بھی جاسکتے ہیں یہ ایک منفرکشن ہی ہے کہ پینچن میں جانا ہے جو بائیز ہیں وہ شوارکنوں میں جانا ہے جا سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے کہ آپ سوال میں جائیں گے وہ آپ کا reject کر دیں گے pension میں جائیں گے وہ آپ کو select کر دیں گے اسیف کے کورن میں سے وہ بچہ ریکمنٹ ہو جائے گا جیسے اس آر ایم پر اپنیشن ہوگی رہا آتی ہے یعنی جو وہ sentences اگر بولیں جو sentences آپ وہاں پر use کریں وہ آپ کے بالکل accurate ہونا چاہیے مثال کے طور پر وہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے tell me yourself آپ کی الفاظ میں وہ دبلے نہیں چاہیے my name is aqsa i compete ba i want to join asf اب asf صحیح دیکھ سے بولنا یعنی آپ کے بولنے کا انداز اگر صحیح ہے تو آپ کے recommend ہونے کے کافی chances ہیں میں جو باتیں بہت رہا ہوں انہیں دماغ میں رکھنا second point آپ کی dressing یہ سے میں matter نہیں کرتی کہ آپ pensure پہنے کے جاتے ہیں یا شاکر پہنے کے جاتے ہیں corporate کی بات کروں corporate کی سیٹ پہ رہے اچھا second question ہوں آپ سے انٹرو میں یہ پوچھیں گے کہ آپ اس ادارے کو jointing کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہوں نے یہ نہیں بتانا ہے کہ میں بطن کے لیے جان دینا چاہتا ہوں فرانا فرانا آپ نے کہنا ہے sir asf y دیکھ ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے asf y دیکھ ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جہاں پر اسے duty training 6 گھنٹے ہے 6 گھنٹے کے بعد بریک مل جاتی ہے اور انسان بہت ریلیکس رہ سکتا ہے اس میں زیادہ ہی working نہیں ہے اس لیے میں جوب کو ریفر کر رہا ہوں اور joint کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے گھر کے قریب پوستنگ کے چانسیز بھی کام ہوتی ہے زیادہ ہی پوستنگ نہیں ہوتی یہ آپ نے point دینا ہے پھرڑ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم یہ بتائیں کہ آپ نے asf y کے لیے apply کیوں نہیں کیا آپ نے corporate کے لیے apply کیوں کیا اچھا بچے پوچھ رہا ہوں کہ اردو میں ہوگا interview یا انگلیش میں ہوگا اسم corporate کا interview اردو میں ہوگا انگلیش میں نہیں ہوگا پوچھیں گے اسم اپلائی کیا تو آپ نے کہنا ہے کہ سر میں نے دیکھا تھا کہ seat زادی corporate میں تھی اسم ایسیٹ کام تھی تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے میں adjust ہو جاؤں گا then corporate ہونے کے بعد میں department میں رہ کے اسم اپلائی کروں گا جس کی ویسے quota system کی ویسے میں یہ زیادہ prefer کیا جائے گا میرا مقصد آگے بڑھ نہیں ہے لیکن اسم department کو میں نہیں چھوڑوں گا پوچھیں گے اچھا بیٹا یہ بتائیں اگر آپ کی کوشنگ کراچی کر دیتے ہیں اور آپ لہور کے رہشی ہیں تو کیا آپ کراچی چلے جائیں گے job کرنے کے لئے تو آپ نے کہنا ہے yes sir میں چلا جاؤں گا وہ کہیں گے اچھا ہم آپ کی پشاور کر دیتے ہیں آپ نے کہنا yes sir میں چلا جاؤں گا میں یہ کوئی بھی deny نہیں ہے کہ آپ کے بھی posting کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اسم آرمی کے ایکٹ کے مطابق چلتی ہے وہ کہیں بھی اس کی posting کر سکتے ہیں اگر آپ کوشنگو آپ سے یہ پوچھیں گے اچھا یہ بتائیں اگر آپ کو کوئی اور اچھی government job ملتی ہے کیا اسم کے department کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ نے کہنا yes sir of course اگر میں اسم کے department کے اندر ہوں اور مجھے کوئی اور اچھی job مل جاتی ہے اچھے level کی مل جاتی ہے تو میں اسم کے department کو چھوڑ دوں گا یہ نہیں بولنا میں اسم میں مروں گا اور یہیں پہ جھوں گا یہ بات جھوٹ ہے یہ آپ نے یہاں پر نہیں بولنا سمجھا گی اب اسم میں جو اسم والے ہیں ان کے لئے کیسے انٹو ہوگا ان کے انٹو ہوگا انٹو ہوگا جو ہوگا انگریج بیس ہوگا اور اسم میں اسے والوں کے لئے یہ استعمال ہو سکتا ہے کافیت تک اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو کوشش کی جائے گا وانا مسئلہ کافی زیادہ ہے اب اسے کے انٹو جب آپ دینے کے لئے جائیں گے تو ذیمہ رکھی گا میں نے اب دیا کہ corporate کے انٹو میں انٹروکشن آپ نے تین لینوں کو دینا ہے اسے کے انٹو میں آپ نے جو انٹو دینا ہے وہ کم سے کم پانچ سے چھے لینوں کے انٹو دینا ہے انٹروکشن دینا ہے وہ پانچ سے چھے لینوں سے کم کا دینا ہے جس میں آپ کا نام آنا چاہیے آپ کے فادر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فادر فورسی سیکن سے ریٹائر ہے تو ان کے بارے میں لازمی بتانا ہے اس کے لئے آپ بتانا ہے کہ آپ کی ہوئیز ہی ہیں یعنی پانچ سے لینوں سے اوپر جانا ہے آپ نے اسے میں تین لینوں میں آگے آپ نے ختم نہیں کرنا سیکنڈ پینڈ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہوئی کیا تو ہوئی وہ بتانی ہے اسے کے لئے جسے آپ کی جسے آپ کی گرپ ہو جیسے کی لڑکے نے بتا دیا میری اسلامیت کی بک پڑھنا ہو بھی ہے تو اسلامیت کے مطلق کوئسن مشکل پوچھیں گے کہ یہ ملانا شبی رومانی کی جو کتاب ہے بڑی اسلامیت کی مشروع بک کیا نام ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا ہوگو تو اب رجیکٹ ہو جاؤگو تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کے بارے بتانا ہے جس کے بارے میں آپ کو کیا ہے ابور ہو نالج جو زیادہ تو اس چیز کو ہو بھی کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ نالج ہو سیکنڈ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ نے یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ سے اٹھڑ پرسن کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اسے دپارٹمنٹ کے اندر آپ اپلائے کر رہے ہیں اسے کے لیے تو اگر آپ کو نہیں رکھیں تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں دوبارہ ٹرائے کروں گا آپ نے کہنا ہے کہ سر انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا جب میں سارے دیس پاس کر کے انٹو تک پہنچ گیا ہوں تو مجھے پوری امید ہے کہ میں ہو جاؤں گا وہ کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہو سکتے ہیں آپ نے کہنا سر میرے مارکس میری سٹڈی اور میری کیپلیٹی جو انسی ہے نب فل فل کرتی ہے اسے پھر رکھومنٹ کو اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ میں رکھومنٹ ہو جاؤں گا اگر آپ کو اپنی پوسٹنگ کر دیتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی فیملی نہیں جا سکتی تو کیا آپ اگری ایسی ایف ڈبارڈنٹ کو جوائن کرنے کے لئے کہنا یس سر ایس ایف آرمی ایکٹ کے اندر آتا ہے یہ میری کیپلی پوسٹنگ کر سکتا ہے موچنس کا ڈنائے نہیں کروں گا میں بنا نہیں کروں گا اس کا دو اگلے کوئیس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتائیں آپ کی انگلیش اچھی ہے یہ نہیں ہے آپ گلیشن کر چکے ہیں یہ کر رہے ہیں آگے فیچر پرین آپ کے کیا ہے اگر آپ کو اچھی جوب مل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے کیا ایس اے کی جوب آپ چھوڑ دیں گے کیا جوب دینے نہیں جب کورپل کی لئے تھا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اچھی جوب ملتے لئے آپ چھوڑ دیں گے تو آپ نے کہنا یس کیونکہ وہ لوہ لیول کی جوب تھی جب ایس اے کی لئے مل جائے گی تو آپ نے کہنا نہیں سر یہ آرڈی ایک آفیسر جوب ہے یہیں پہ میں پرسیڈ کروں گا اور اپنی لائف کو ادھر ہی آگے لے کے چلوں گا اور گیٹس کو انگلیش کروں گا میں سرچ کرنا ہے ان ویڈیو سے آپ کو یہ ملے گا کہ بیٹھنا کیسے ہیں بولنا کیسے چلنا کیسے اٹھنا کیسے اور اگر آپ میں سے کوئی وولنٹری ایس اے کی تیاری کرنے کے لئے آنا چاہتا ہے جس طرح ابھی دو ہزار تیس لوگوں نے اپلائی کیا تھا پی ایس بی کے لئے اور میں نے ایک لڑکوں کو سرچ کیا تھا انٹو کی تیاری کے لئے اور اسے یہاں بٹھا کے میں نے انٹو کی تیاری کروا یہ ہے جس کی ویڈیو کوئی دنوں پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے تو اگر آپ ایس اے بھی تیاری کے لئے آ سکتے ہیں اور آپ کا تعلق پنجاب کی کسی ایریا سے ہے تو آپ اس کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا فیضا پہ جا کے وقائے بھی سرچ کریں اور وہاں ان باکس میو کر دیا ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اپنا نیم اپنی ایج اپنا سیٹی نیم اور یہ سینڈ کر دیں اگر میرا رپلائی آپ کو آتا ہے جن اپنے کرنا ہے اور میں آپ کو اپنے ساتھ بتاؤں گا اور تیاری کراؤں گا پوپلی ایس ایف کے انٹر ہوگی آپ پہ پیکٹس کر کے جس سے کافی لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں چینل سرباکار